بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم بحلول کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا ایک درویش بزرگ گزرے ہیں کھانا مل جاتا کھا لیتے ورنہ کئی کئی دن بھوکے پھرتے رہتے جو بات کرتے وہ پوری ہو جاتی عام لوگ ان کو دیوانہ کہتے جبکہ اہل علم اور اہل تسوق ان کو بحلول دانا کہتے تھے کہ اکن اصل اکل تو ان کے پاس تھی اس لیے تو در مصطفیٰ تک پہنچ گئے اللہ اور اس کے حسول کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی مالہ دولہ سے محبت نہیں تھی ہزاروں اشرفیاں بھی آ جاتی جب تک ضرورت مندوں میں بانٹ نہ دیتے سکون سے نہیں بیٹھتے تھے حلیفہ حارون رشید کے دور میں درائے دجلہ کے کنارے کھونتے رہتے حلیفہ حارون رشید نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بحلول دانا پر گریفت حاصل گی جائے پر حکمت گفتگو اور عوام کی ان کے ساتھ قربت نے حارون رشید کی کوشش کو ناکام بنا دیا وہ اپنے جاسوسوں کو بحلول کے بیچے نگائے رکھتا تاکہ اس کی سرگرمیوں سے باخبر رہے کسی وقت سختی سے باز پرس بھی کرتا کہ اکثر مشکل وقت میں بحلول دانا ہی اس کے کام آتے اسی طرح ایک سیہ بغداد میں آیا وہ خلیفہ کے دروار میں حاضر ہوا اس نے کچھ سوالات کیے لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا خلیفہ حارون رشید اپنے مقربین کی نالائکی پر سخت شرمندہ ہوا اور اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا اور کہا تم سیہ کے مقابلے میں تفلے وقتب ہو درواریوں کی سر شرم سے جھگ گئے ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا خلیفہ نے کہا کل اس سیہ کو پھر دروار میں طلب کیا جائے گا اگر تم کل اس کے سوالات کے جواب نہ دے سکے تو تمہارا مال اور دولت اس سیہ کے حوالے کر دیا جائے گا درواریوں میں بے جینی کی لہر دوڑ گئی ان کی پریشانی کا کوئی ٹکانہ نہیں تھا وہ سب جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کی اطاف سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان میں سے ایک شخص بولا اس مشکل کو حل کرنے میں بحلول ہماری مدد کر سکتا ہے مجھے یقین ہے وہ سیہ کو لا جواب کر دے گا سب درواری یہ سن کر خوش ہو گئے وہ سب بحلول دانا کے پاس پہنچے اور سارا ماجرہ سنایا بحلول نے تسلی دی کل دربار میں حاضر ہو کر وہ سیہ کے سوالات کی جواب ضرور دے گا اگلے دن دربار لگ گیا سب وزیر حاضر ہو گئے سیہ بھی کرسی پر براجمان ہوا خلیفہ حارون نے سب وزارہ پر نگاہ ڈالی اور بولا کون اس معزو سیہ کے سوالات کی جواب دے گا اہل دربار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بحلول کا نام کیسے لیا جائے کہیں یہ نام سن کر خلیفہ نراز نہ ہو جائے اتنی دیر میں بحلول کی آواز گنجی یہ دیوانہ حاضر ہے اہل دربار کو زحمت کی ضرورت نہیں وہ اپنے لاتھی ٹیکتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے اور سیہ کے قریب جا بیٹھے سیہ نے تعجب سے کہا کہ ہمیں آپ سے سوال کروں بحلول نے مستعدی سے جواب دیا بسر چشم وہ سیہ اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر گول دائرہ بنا دیا بحلول دانا فوراں اٹھے اور اٹھ کر دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی اور اسے دو حصوں میں بانڈ دیا سیہ کے چہرے پر مسکرہ ہٹائی اس نے ایک دائرہ لگایا بحلول نے اس مرتبہ دائرے کو چار حصوں میں بانڈ دیا اور ایک حصے پر چھڑی رکھا زور سے ماری سیہ نے قدر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہار زمین پر رکھ کر ہتھیلی آسمان کی طرف کی بحلول دانا نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ ان کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی سیہ اپنے نشست پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا مرحبا آفرین آلی جا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں ایسے اکل مند اور دانشمند موجود ہیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے ایسے شخص کی قدر کی جانی چاہیے حلیفہ حارون نے پوچھا کیا بحلول نے تمہارے تمام سوالات کی جواب دے دئیے سیہ بولا یقینا انہوں نے کسی عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل گئی ہے اس کے پاس اتنا علم ہے یہ میرے سارے اشارے فوراں سمجھ گیا بحلول دانا مسکرائے اور بولے اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا حلیفہ حارون نے کہا اگر تم ان اشاروں کو کھول کر بیان کر دو تو حاضرین مجلس اس اشاروں سے استفادہ حاصل کر لیں گے سیہ بولا آپ نے دیکھا میں نے زمین پر دائرہ لگایا میرا مقصد زمین کا کررہ دکھانا تھا آپ کا یہ دانا علم فوراں سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے درمیان لائن لگا کر مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے اور اس نے اس لکیر سے خط استیوا کو دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی کررے میں بڑھ گئی پھر آپ نے دیکھا میں نے ایک اور دائرہ لگایا آپ کے علم نے دائرے کے چار حصے کر کے مجھے بتا دیا زمین پر ایک حصہ خوشکی اور تین حصے پانی ہے اور جب میں نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اکنے والی نباتات کی طرح اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشان دہی کی جو نباتات کی پیدائش اور نشو نماغ کا ذریعہ ہے میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہئے اللہ پاک ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے ایک مرتبہ بحلول دانا ایک ہندر میں آنکھیں بند کی ہوئے نہ جانے کس سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے حلیفہ حارون کا ایک سپاہی آیا اور بحلول دانا کو متوجہ کرنے کے لئے واز دی بحلول دانا نے آنکھ کھولی اور اس سپاہی کی طرف دیکھا اس نے اسلام کیا اور کہا حلیفہ حارون نے آپ کے لئے کھانا بھیجا ہے اور یہ کہہ کر کھانے کے برطن بحلول کی طرف رکھ دئیے بحلول دانا ہنسے اور بولے واہ واہ ایک اسلامی ریاست کے بادشاہ وہ جیسے دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے سپاہی نے کہا حلیفہ حارون کی ریایہ پروری تو بہت مشہور ہے بحلول دانا نے اپنے دائیں بانے دیکھا وہاں ایک کتہ بیٹھا ہوا نظر آیا بحلول دانا نے کھانے کے برطن اٹھائے اور کتے کے سامنے رکھ دئیے کتہ بے سبری سے مو مارنے لگا سپاہی نے دہائی دی اوہو اللہ کی پناہ بحلول یہ کیا کر رہے ہو خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا بحلول نے سنجیدگی سے کہا چپ فاموش رہو اپنا مو بند رکھو اگر کتے نے سن لیا یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو کتہ بھی کھانا نہیں کھائے گا ایک دن بحلول دانا اپنا پرانا ٹھکانا چھوڑ کر کسی نے ٹھکانے کی تلاش پہ نکلے اتفاق سے انہیں ایک شکستہ گھر نظر آیا جو خالی پڑا ہوا تھا تمام شہر جانتا تھا وہ ویرانوں سے مانوس ہیں اور ایسی ہی جگہ پر رہتے ہیں اس لئے عموماً ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا وہ بے سرو سمانی کے عالم میں رہتے تھے شکستہ گھر کا ایک ہونہ ساپ کیا اس کو ٹھکانا بنا لیا وہاں بسیرہ کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر غزری تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا اور کہا کیا خوب مجھے یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی کہ بہلول جیسا نامور شخص میرا نیا قرائدار ہے بہلول دانا نے کہا مجھے اس آلشان گھر کے مالک سے مل کر خوشی ہوئی مالک مکان نے کہا مجھے امید ہے آپ اس ماہ کا قرائے آدھا کر دیں گے بہلول نے لرستین چھت اور شکستہ دیواروں کے طرف اشارہ کر کے کہا جناب اپنے شاندر محل کی حالت ملاحظہ فرمائے ہوا چلے تو اس کی چھت اور دیواریں بولنے لگتی ہیں مالک مکان نے کہا بے شک بے شک آپ درست فرما رہے ہیں آپ جیسا بزرگ یہ جانتا ہی ہوگا آپ جو آواز سنتے ہیں یہ اس مکان کی تسبیح کرنے کی آواز ہیں بہلول نے اپنا آسا سنبھالا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور بولنے تمام چیزیں تسبیح کرنے کے بعد سجدہ بھی کرتی ہیں اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں ان کا مطلب تھا کہ مکان گرنے والا ہے اس کی گرنے سے پہلے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں بہلول نے اپنی گدری یعنی بستر اٹھایا اور وہاں سے چلے گئے